بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس لیکچر میں ہم جو ڈیفینڈن نے درخواست دیا ہے ڈیسمیسل آف دی سوٹ کے لیے وہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح لکا جاتا ہے وہ اپلیکیشن اور اس میں کیا کیا لکا جاتا ہے تو پہلے تو وہی عنوان بادالت جناب سیول جج صاحب نمبر فور نارت وزیستان بمقام زلہ بنو رسول حان مدعی بنام محمد عقیب حان اب جو مین ٹائٹل ہے دعوے کا وہ دعوے استقراریہ وحیرہ درخواست دربار کے مقدمہ عنوان بالا بلا مزید کروائی داخل دفتر مسترد فرمائے جانے کے احکامات صادر فرمائے تاکہ عدالت انجناب کا مزید قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ سکے تو یہ ہے درخواست کا عنوان ٹائٹل اب یہ درخواست دی گئی اس کی اب ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ وہ یہ درخواست کی دونیات پہ دے رہا ہے جنابِ آلہ درخواست من جانب مدعالی زیل ہے کیونکہ یہاں اس نے جمع لکھی ہیں یہاں پر دیفینڈن ایک ہے یہ کہ مقدمہ عنوان بالا جو کہ عدالت انجناب میں زیر تجویز ہے اور امروز تاریخ پیشی مقرر ہے نمبر دو یہ کہ صورت دعوی مدعی غلط ہے مدعی کو کوئی بنائے دعوی حاصل نہ ہے جبکہ اعلیٰ عدالتوں کے یہی احکام ہیں کہ اس طرح کے مقدمے کو ابتدائی ہی میں خارج کر دینا چاہیے نمبر تین یہ کہ مدعی عدالت انجناب کا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے نمبر فور یہ کہ کچھ دیگر قانونی نقاط بدوران بحث با احجادت عدالت پیش کیے جائیں گے لہذا بارز انصاف بمنشہ قانون درحواست مدعی منظور فرمایا جائے تو اس طرح اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہیں اور یہ اصل میں جو ہے سی پی سی کے جو رول ریگولیشن ہے اس میں آرڈر سیون رول ایلیون ریجیکشن آف دی پلینٹ یا ڈیسمیسل آف دی سوٹ کے لیے اپلیکیشن دی جاتی ہے اور اس میں جو کلازیز میں بتائے گئے ہیں کہ ان وجہات کی بنیاد پر یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے اور وہ بھی لکھے جاتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی بنائے دعویٰ حاصل نہ ہے کاز آف ایکشن ڈاز ناٹ ایکزیسٹ صحیح ہے کہ وہ موجود نہیں ہے یا کوئی کاز آف ایکشن وہ ہے نہیں تو اس بنیاد پر دعویٰ کو ہارج کیا جائے اور مزید کچھ نکات جو ہے وہ بحث کے دوران پیش کیے جائیں گے مورہہ لکھ دی جاتی ہے اور جس کے طرف سے یہ درخواست پیش کی جا رہی ہے وہ اس کا نام لکھا جاتا ہے اور مدالائی کیونکہ وہ مدالائی ہیں اگر مدالائی ہو جاتا تو مدالائی لکھا جاتا اور یہ ہو گیا سائل تو یہ اپلیکیشن ہے اس کا پھر جو ریٹن ریپلائی ہے وہ جمع کی گئی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح لکھی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے بادارت جناب سیول جج صاحب نمبر فور زلہ نارت وزیرستان بمقام بنو رسول حان وہی سب کچھ جواب درحاظ بابت مسترد فرمائے جانے مقدمہ انوان بالا تو وہ یہاں لکھی نہیں گئی ہیں یہاں لکھنا چاہیے تو اس کو دعویٰ استقرار یا وحیرہ جناب اعلیٰ عزرت تمہیدی اب وہ پڑھتے ہیں یہ کہ سائل کو کوئی بنائے درحاثت حاصل نہ ہے یہ کہ سائل صاف سترے ہاتھوں سے عدالت انجناب میں نہیں آیا ہے تو یہ چند جملے ہیں جو اس جواب اس درحاث کے جواب میں عموماً اور ہمیشہ لکھے جاتے ہیں یہ یاد کرنے کی جاتے ہیں اور بار بار وہی اپنی نویز جو ہوتا ہے یا اردی نویز وہ یہی لکھتا ہے یہ کہ من سائل اب جو پلینڈ میں لکھا گیا ہے وہ اب من جو فیکٹ ہے وہ منشن کیا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے یہ کہ من مسمول علی من مسمول علی کون ہے مدیئے جہداد مکان کا قانونی مالک ہے اور سائل کو بتورے ٹیننٹ کریدار آباد کرایا ہے اور اب مسمول علی کو مکان مذکورہ کی اپنی ذاتی استعمال کے لئے اشد ضرورت ہے اور مسمول علی نے جہداد متدویاں برو اقرار نامہ محررہ نو گیارہ دوہزار نو بیعکت ہی حرید کر بہرچہ ہود مکان تعمیر کرایا ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا اب چوتھا جو نکتہ ہے پوائنٹ ہے یہ کہ عدالت اعلیٰ عدالتی نظائر کے مطابق جب کسی مقدمے میں کوئسٹن آف فیکٹ انوال ہو تو اس مقدمے کو شہادت کلمبندی کے بہر خارج نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد جو اس نے اپلیکیشن میں جو پوائنٹس اٹھائے ہیں واقعاتیں لکھ کر اس کے جواب دی جاتی ہے تمہینی عدالت کے بعد واقعاتی لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں جو درخواست میں جو پوائنٹس یا جو سوال اٹھائے گئے ہیں اس کے جوابات دی جاتے ہیں اس کا جواب لکھے جاتے ہیں جو فکرے ہیں فکرہ نمبر ایک کا تعلق ریکارڈ سے ہے اس نے لکھا ہے کہ ریکارڈ میں داہل نہ کیا جائے اور مسترد کیا جائے نمبر دو فکرہ نمبر دو حالت بے بنیاد اور من گڑت ہے من مسمول علی جہداد متدوئیہ کا قانونی طور پر مالک ہے اور سائل کا مکان مسکورہ ملکیت کے ساتھ کوئی عرض واسطہ نہ ہے اس نے دو نمبر فکرے میں لکھا تاکہ ایسا فیکشن نہیں ہے تین نمبر کا جواب فکرہ نمبر تین حالت ہے سائل مسئول علی کو بے جا طور پر تنگ وہ پریشان کر رہا ہے اور مسئول علی سے مالی فوائد حاصل کرنے پر درپے ہے فکرہ نمبر چار سے کوئی عرض واسطہ نہ ہے اس میں لگا ہے کہ میں بحث کے دوران کچھ نقاط اٹھاؤں گا تو اس کا یہ جواب ہو گیا لہٰذا استدہائے کہ درخواست دھاظا کو بما باری حرجانہ حرج فرمائی جاوے مرحہ لکھ دی گئی اور جس کی طرف سے یہ جواب لکھنا تھا وہ کون ہے مدعی اور مسئول علی بزریا مختیار خاص تو یہ جو یہ ریپلائے ہے اس اپلیکیشن کا جو کس نے ڈیفینڈنٹ نے دیا ہے اور پلانٹیف نے یہ ریپلائی دے دی اب ارگومنٹس ہوگی اور ارگومنٹس بھی ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ارگومنٹس ہوئے اور کون سے ابجیکشن یا کون سے کوسٹن اٹھائے گئے اور پھر کوٹ نے کیا آرڈر پاس کر دیا یا کوٹ نے اس ترخواست پر کیا فیصلہ دیا تو وہ ہم نیکس ٹوڈیو میں